اب مفتی صاحب کو بولیں لیں شمون کاسمی بولیں گے شمون کاسمی جی آپ بولیں میں نے مولانا کی بات کا سپورٹ دلکل نہیں کیا فرق پتا ہی کیا ہے ایک اے مشوہ جی فرق یہ ہے کہ مولانا کہہ رہے ہیں پبلک میں کچھے یہ کرنا ہے مجھے پرمیشن چاہیے اور جو سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں وہ سریعام کر رہے ہیں سماج میں چیزیں یہ بھی سامنے آ رہے ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں مفتی شمون کاسمی بول رہے ہیں سن لیتے ہیں ایک بار سن لیتے ہیں مفتی شمون کاسمی اول اللہ نور اپائے قدرت کے سب بندے ایک ہی نور سے سبجہ گفجے کون بھلے کون بندے تمام تمام برہمانڈ وسودہو پٹم بکم ہم ایک پریوار ہیں اگر ہم اشور اللہ خدا کوڑ یہ سب نام انیک ہے وہ تو ایک ہے تو اس لیے ہمیں دھرم پریورتن سے زیادہ ہندے پریورتن کی ضرورت ہے اور میں پھر ان لے کروں گا اس بات کا یہی جو آپ نے دوہا پڑھا یہ درہ یہ کسی مدھر کے لیے نہیں کرتے یہ اپنے سوارت کے لیے دھرم پریورتن کرتے ہیں اس لیے ہماری چیٹ کے مکہ منتری پشکلچک تحامیس نے ایسا قانون بنایا کہ دھرمہ ترم کے اوپر اترا کن میں سب سے پہلے منتری پر رہے ہیں اگر تو کبھر کسی کا حرم پریورتن کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ تینوں بولیں آپ تینوں بولیں ٹھیک ہے آپ تینوں بولیں میرے ساتھ میں انڈیا نیو سماراتہ جڑ گئے ہیں ابھی شیخ سے میرے ساتھ لکھنوں سے جڑ گئے ہیں میرے سینئر کلیگ منو شرما جی میرے ساتھ جیپور سے جڑ گئے ہیں چونکہ دونوں جگہوں سے یہ خبر ہے ایک طرف توقیر رضا کا بیان ہے تو دوسری طرف بالمکند آچارے کا بیان ہے جس کو لے کر چاروں طرف ہے ابھی شیخ پہلے میں آپ کا روح کری ہوں توقیر رضا نے یہ بیان دے دیا کہ وہ ہندو یوبک اور یفتیوں کا دھن پریورتن کرانا چاہتے ہیں اور اس کو لے کر پرمیشن چاہتے ہیں بوال اب چاروں طرف ہو رہا ہے ہندو سنگٹھن بھڑک گئے ہیں اب اس کو لے کر پرشاہ سن کیا کر رہا ہے کیا کوئی ایکشن لیا گیا بلکل توکیر رضا کے بیان کے بات نہ صرف ریاکشن راجنیتی طور پر تیزی سے آ رہا ہے بلکہ بھارمی کنمات جو وہ پھیلانے کے لیے اس طرح کی باتے کر رہے تھے یہ بلکل اس پر ریاکشنری چیزیں شروع ہو چکی ہیں لقنوں میں کتلا دہن ہوا ہے توکیر رضا کا بیروض میں ساتھی ساتھ کئی ہندو دھرم گروہ ہیں جن کی طرح سے کئی ہندو سنگٹھے ہیں جن کی طرح سے کمام باتے ہو رہے ہیں اور اب اس ایکشن پر ریاکشن ہونا بلکل لازمی تھا اور یہ پہلا موتا ہے نہیں کہ توکیر رضا کے بیان دے رہا ہے اس طرح کی باتے کہہ رہے ہیں توکیر رضا کے پہلے بھی تیبہار چلچہ میں ہے اب وہ اپنے آپ کو ایک ایک اتھورٹی سمجھ کر یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ ان کو باقاعدہ ایکمکیشن لوگوں نے دھرم پریورتن کرنا چاہ رہے ہیں لوگ کانون کا راتفہ نہیں اپنا رہے ہیں لوگ پرساشن کے پاس نہیں جا رہے ہیں اور جب بلکی دھرم پریورتن کو پوری طرح گہر کانون نہیں مانتے ہیں اس کو لے کر ایک کانون بنا ہے اس کے بعد یہ ساری باتیں کہنا رو بھی ایسے محبت باوجود اس کے سامپردائک سوہر بگڑ سکتا ہے لوگوں کی بھاونائیں بھڑک سکتی ہیں توکیر رضا ایسا بیان دے رہے ہیں حالانکہ بڑا ہاتھ سیاست پت ہو جاتا ہے اس طرح کی ٹاپکس پر چرچہ کرنا ہے اس سے پہلے بھی اس طرح ایک چرچہ میں کر رہی تھی ہندو دھرم گروہ بھی تھے مسلم سکولر بھی تھے بول رہے تھے بہت بڑھ چڑھ کر اور جب میں نے پرسنل ہی پوچھ لیا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں تو دونوں کے ہی چار چار بچے نکلے اس لئے یہاں نہیں پوچھوں گی شاید پھر سے وہ ہاتھ سیاست پت ہو جائے گا مانو شرمہ جی بالمکند آچارے کے اس بیان پر اب کس طریقے کے ریاکشن ہے سیجھے طور پر راجستان کے اندر جو جنسنکیہ نینتن کانون کے بل کی وہ مانگ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی دو منتری جو جابر سنگھ کر رہا ہے اور جوگرام پٹیل جو سنسدی کاری منتری ان لوگوں نے بھی ڈیمانڈ رکھی تھی اور کل جو ان کا بیان آیا ہے کہ چار بیگم اور چھتیس بچے اب نہیں چلیں گے اس کو لے کر کہ تیکی پرتکیاں آ رہی ہیں کانگریس کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ اس طرح کے بیان جاری کر کے کیونکہ ایک بھاونہ ہے جو بڑکانے کا کام کر رہے ہیں کیونکہ راجستان کے اندر ابھی بل لانا باقی ہے اگر سرکار بل لانا چاہتی ہے تو پہلے ابھی بیدان سبہ ستر چل رہا ہے اس کے اندر وہ اسطحیح صاحب کرے کہ اس بل کو لے کر آئے گی یا نہیں آئے گی دوسری اور جو مسلم سمات کے دھرم گروہ ہیں ان لوگوں کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ راجستان کے اندر پہلے بیدان سبہ چناؤ ہوئے تھے اس سے پہلے بھی اسی طرح کے بیان باجیاں ہو رہی تھے اب راجستان کے اندر ابھی پانچ بیدان سبہ سیٹوں کے لئے اکتناؤ ہونے ہیں جس کو لے کر کے پہلے سے پلیٹ فارم تیار کرنے کی اس طرح کی ٹپنیاں سامنے نکل کر کے آ رہی ہیں لیکن ابھی بیدان سبہ کا ستر چل رہا ہے نہ تو سرکار نے ساپ کیا ہے کہ یہاں پر یہ بیل آئے گا ہے نہیں آئے گا کیونکہ اگر بیل لے کر کے آتے ہیں بیدان سبہ ستر چل رہا ہے اس میں بیل آتا ہے تو اسی میں پاس ہو سکتا ہے سرکار کے پاس اتنا بہمت ہے لیکن سرکار نے ابھی کوئی استطیق ساپ نہیں ہے کہ ان کے جو منتری ہے اور بیدھائک ہے وہ اس کو لے کر کے چرچہ کر رہا ہے اور وہ بیان باجی کر رہا ہے اب یہ بیان باجی کتنی دور تک جائے گی یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا لیکن پرموت جی چونکہ آپ ہندو دھرم گروہ ہیں اور بہت سے لوگ آپ کو سنتے ہوں گے فالو کرتے ہوں گے مجھے یہ بتائیے کہ دھرم سے آپتی ہے یا پھر اس طریقے سے آپتی ہے ایک سے زیادہ پتنی یا پھر ایک یا دو سے زیادہ بچے کس چیز کے خلاف آپ جا رہے ہیں دھرم کے یا اس طریقے کے رچنا جی ایک ہر سمجھائے کہا کسی کا اپنا پاہ اکستر ہوتا ہے ماننا ہوتا ہے دھرم ہوتا ہے ٹھیک ہے دھرم کو اسے سلاتن ہی ہے جڑ یہی ہے بکی سب کا کوئی 600 برس کوئی 1500 برس 1400 برس کوئی 2600 برس کوئی 2600 برس یہی سب کا آنی ہے بکی جڑ جو ہے سلاتن ہی ہے جڑ یہی ہے اتھا رہی بات جو طریقے ہیں ان لوگوں کے ابھی ایک بہت بڑی بات یہ ہے یہ ان لوگوں کے کون یہ کہا گیا مولانا کی بات کو میں نے سیرے سے نکار دیا اور میں نے کہہ دیا ایسے لوگ ساماجک سوہارت کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد میں نے ارمان ملک کا ایکزامپل دیا ایسے بہت سے آدمی ہیں میں کہہ رہی ہوں آپ ایسے طریقوں کا بیروض کریں گے یا پھر صرف ایک دھرم کا ٹھیک ہے ان طریقوں کا بیروض ہونا چاہیے یہ اپریشیبل بات ہے کسی دھرم کے خلاف ہمیں نہیں جانا ہے اس طریقے کے خلاف جانے ہیں اگر وہ اس طریقے سے سماج میں غلط میسج دیتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ابھیشیک منو جی ساتھی ساتھ ایکی مشرا جی پرمو جی اور ساتھی ساتھ مفتی صاحب آپ کا جننے کے لئے بہت بہت شکریہ اس خبر پر آگے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا چونکہ ابھی تو ماحول بگڑا ہوا ہے توقیر رضا کے بیان پر ویواد ہے ہندو سنگتھن بھڑکے ہوئے ہیں اور اُتھر بالمکن آچارے کی بیان پر بھی تیکھے ریاکشن سامنے آ رہے ہیں آگے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا پہنچائیں کہ آپ تک ایک چھوٹا سبری لوٹیں گے موسیقی